سر ویتنام میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہاں پر جا کے آپ کو کیسا لگا کیونکہ آپ نے بتایا کہ سب سے ادھا مزہ آپ کو وہاں آیا جب یہاں ویتنام جائیں وہاں پر ایک ون ڈیر نائٹ کرونز کا ایکسپیرینس رہو کریں کوکونٹ کی ہر چیز آپ کو ملتی ہیں وہاں پر وہ آپ کے سامنے ہنی کی چائے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کی سپیشل چائے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ان کا مین انگوروالٹ ٹیمپل ہے اس کی ہائیٹ دو سے تیرہ فٹ ہے بندر آپ کے اوپر چاڑ رہے ہیں وہ کھانا پکڑا ہوا ہے اور مطلب وہ آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں نیچلر سورسز ان کے بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے اس کو ڈیویلپ اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی انچ بھی نہیں چھوڑا جہاں پر ڈیویلپ نہ کیا اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو سی ای او ہیں ریل سٹیٹ کنسلٹنٹ موونگ یو فارورڈ کے نام سے کمپنی ہے ریل سٹیٹ کنسلٹنٹ کی جس کے وہ سی او ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی برسوں سے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پڑھا بھی رہے ہیں بطور پروفیسر آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا جو ایکسپیرینس اور ایکسپوزر ہے ٹووریزم کے حوالے سے یعنی یہ بے شمار ممالک اب تک گھوم چکے ہیں اس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں وہ بات بھی ہم ان سے جانیں گے اور ان کا ایکسپیرینس اور ایکسپوزر کیسا رہا پھر اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان کے کلچر کا یہاں کی ڈیویلپمنٹ کا تو یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس ایکسپوزر کے تحت وہ بھی ہم ان سے جانیں گے اسلام علیکم محمد حسین صاحب کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام علیکم سر میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے سر ایمفل کیا بزنس ایڈمیسٹریشن میں اس کے ساتھ آپ پڑھاتے بھی ہیں تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بزنس کا جو آغاز ہے ریل سٹیٹ کا وہ آپ نے کب کیا جی میں نے 2004 میں اس کا آغاز کیا تھا اور الحمدللہ تب سے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتایا 2008 میں ایک دفعہ یہاں پر بڑا سلمپ آیا تھا اگر میں جوگ کی طرف کیا پھر میں نے سر کیا کچھ عرصہ لیکن میرا پیرلل جو بزنس تھا پھر 2018 میں میں نے پرمنٹلی جوگ کو خیر بات کہا الحمدللہ پانچ سال سے کمپلیٹ میرا بزنس ہی ہے اور میں ریل سٹیٹ میں کچھا الحمدللہ نام میرا چی سر ابھی ریسنٹلی آپ نے وزٹ کیا تین ممالک کو اور یوں کے آپ پہلے جا چکے ہیں ویتنام کمبوڈیا اور تھائی لینڈ خاص طور پر سر ویتنام میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا وہاں پہ جا کے آپ کو کیسا لگا کیونکہ آپ نے بتایا کہ سب سے ادھا مزہ آپ کو وہاں آیا علی صاحب ویتنام جب ہم پور پلان کر رہے تھے تو میرے لئے بڑا ایک عجیب سی بات تھی ویتنام شرف ہم اتنا ہی جانتے ہیں یو ایس وار ہوئی تھی اور وہاں سے یو ایس چکس کر کے واپس چلا گیا اس کے علاوہ ویتنام کے بارے میں ہمارے دوست یا کسی کو بھی کوئی زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی ظاہر ہے یہ ساؤتھ ہیسٹ میں یہ والے کنٹریز ہیں کمبوڈیا بھی ہے اور ویتنام نوملی تھائی لینڈ لوگ ہمارے ہاں جاتے ہیں ویتنام جب میں ہنوئی ائرپورٹ پر اترا تو میری لئے بڑی ایک حیرت کی بات تھی کہ جو ہمارے آگے سے ویلکمینگ لوگ تھے وہ بہت پلیزنٹ تھے بڑا زبردست انہوں نے ویلکم کیا ہوتل پہنچے جب شہر کا نظارہ کیا تو میری لئے بڑا ایک حیرانی کی بات تھی کہ بڑی چھوٹی سی بھی اگر کوئی پلیس تھی تو وہاں گرینری بے شمار تھی ویتنام کے حوالے سے میں بڑی ایمپورٹنٹ ایک بات بتاؤں گا کہ میں نے وہاں تین چیزیں دیکھی چوتھی چیز نہیں دیکھی یا تو سٹرکچرڈ روڈ تھی فٹ پات تھا یا پانی تھا یا سبزہ تھا مجھے جہاں مکتی تھی وہاں سبزے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا وہ انہوں نے ایک ایک انچ کو یوکلائز کیا ہوا تھا تو یہ میری لئے بڑی ایک خوبصورت بات تھی کہ روڈ میں بڑی بریق سی جو گرین بیلٹ ہوتی ہے اس میں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے تباہی ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے وہ فروٹ کے درخت لگے ہوئے تھے اور اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ پلانٹیشن ہوئی تھی وہ میرے لئے ویلکم بڑا اچھا تھا سر کون کون سے مین جو ان کی جگہ ہے جو آپ نے وزٹ کی تاکہ وہ ہم تصویریں بھی ساتھ چلا دیں گے جی ہنوئی میں جی ایک تو ٹیمپل آف لیٹریچر کے نام سے ایک جگہ ہے وہ ایک بہت اتنی ایکسٹرارڈنی نہیں لیکن شاید وہ ان کے مذہب کے حوالے سے کبھی کوئی یونیورسٹی ہو تو وہ انہوں نے اس کو ٹیمپل آف لیٹریچر کا نام دے دیا ایک تو ہنوئی میں وہ جگہ بہت پاپلر تھی اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے وہ ٹرین سٹریٹ ہے جو نائنٹین زیرو ٹو میں فرنچ جب ان کا جو یہاں پر حکومت تھی انہوں نے تیار کروائی تھی ویڈی پیسیج آف ٹائم وہ اتنا کلوز اس کے مارکٹ ڈیویلپ ہوگی کہ وہ انٹرنیشنل ٹورسٹس کے لیے وہ اتنی بڑی ٹریکشن ہیں کہ ویڈی رام میں لوگ جا کے وہاں پر جو ہے وہ سائیڈ پر کافی شاپ اور بہت ساری بنی ہیں اور جب ٹرین گزرتی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسی لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹرین آپ کو ٹچ کر جائے گی مطلب اتنی کلوز مارکٹ ہے اور وہ دیکھنا تو آپ سمجھ لیں کہ فرض ہے اور اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں ہنوئی کا وزٹ انکمپیٹ رہتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہنوئی کے قریب ہی ایک ان کا صوبہ ہے جگہ ہے ننبن ننبن کے نام سے وہاں پر تین بڑی زبردست ٹورس پلیسز ہیں آپ ون ڈے ٹرپ لے سکتے ہیں اگر آپ ٹو ڈے ٹرپ لیں تو وہ اور زیادہ اچھا ہے کہ آپ وہاں جا کے نائٹ سٹے کریں تو ہم نے ون ڈے ٹرپ لیا صبح ہم ارلین دی مارننگ نکلے تو ان کا جو ہے وہ ایک جگہ ہے ہوا لو کے نام سے ان کا جو ہے انشنٹ کیپیٹل تھا ویت نام کا اس کو ہم نے وزٹ کیا وہاں ٹیمپلز تھے بودھست آپ کو پتا وہاں پر جو ہے ان کا مذہب ہے بہت بڑے ٹیمپلز تھے اور اتنی خوبصورت ٹورس پلیس تھی میرے لیے ویت نام میں سب سے پہلی جو مطلب اٹریکشن تھی وہ وہ جگہ تھی جو ان کا انشنٹ کیپیٹل تھا میں نے کہا ہے اتنا زبردست لائٹنگ ہے اس کی میں آپ کو پکچرز بھی آپ کو شیئر کروں گا اس کے بعد پھر دوسرا ہمارا جو دیسنیشن تھی اسی دینی وہ تھا ٹیمکاک کے نام سے انہوں نے ایک ٹورس پلیس ہے جہاں بوٹنگ ہوتی ہے کیوز ہیں اور یہ جگہ اس لیے بھی فیمیس ہے کہ وہاں کانگ مووی اگ نگلش مووی آپ نے دیکھی ہو تو وہاں پر کچھ پارٹس اس کے وہاں فلم آئے گئے ہیں تو اس کے جو پہاڑ ہیں بلیک سٹون اور اوپر گرینری ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اور اس کو چھیڑا نہیں گیا حالانکہ وہاں پر ٹورزم چل رہا ہے کوئی مجھے ایسا نہیں ہے کہ ٹورس نے وہاں گن ڈالا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو اس کے سائٹ پر انہوں نے رائس کے جو پانی کھڑا ہوئے اس پر رائس انہوں نے جو ہے وہ کاشت کیا ہوا تھا جو مطلب ایک کاشت نظر آئی مجھے بٹ بک کی تمام چیزیں نیچرل تھیں اس میں کوئی تین چار کیوز تھی بڑی بڑی کیوز تھی اس کے نیچے سے بوٹنگ تھی اور اتنی مطلب وہ کلوز تھا پہاڑ ہمارے اوپر کہ ہمیں اپنا سر نیچے کرنا پڑتا تھا اچھا سر لوگوں کے ساتھ آپ کا وہاں ایکسپیرینس کیسا رہا ظاہرہ آپ نے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا وہاں کا کلچر وہاں کے لوگ جو زیادہ تر ہیں وہ کیسے ہیں ویری ویلکمی آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی جگہ پر کوئی میں نے کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی جگہ پر ایون وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ ٹریفک وائیلیشن تھی آپ ہنوئی کی بات کریں تو ہنوئی کی عبادی پانچ ملین ہے اور پانچ ملین ہی وہاں پر بائکس ہیں تیٹ وز سرپرائزنگ ہم یہاں سے انٹرنیشنل ایسنس لے کے گئے تھے ہمیں ایک ایڈوینچر تھا کہ ہم نے وہاں جا کے بائک لینی اور بائک پر ویٹنام گھومنا ہے تو ہم نے یہ کام کیا ہم نے ونڈے بائک ٹور بھی کیا اور بڑا ہی جوئی کیا تو آپ زیادہ لگا لیں کہ وہاں لوگ بڑے کمفٹیبل ہیں زیادہ فیمیل آپ کو تمام سٹورز میں تمام مارکٹس میں آپ کو ہر جگہ پر فیمیل کام کرتی نظر آتی ہیں سر سورس آف انکم مین ان کا کیا ہے آپ کے خیال میں جو آپ کے ابزرویشن رہی ہے نیچلر سورسز ان کے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ انہوں نے فروٹس بہت ہیں پائنیپل بہت ہے کوکنٹ بہت ہے ان کے پاس جو ہے لچی جو ہمارے ہاں لیکن بہت کوالیٹی کی لچی ہم نے وہاں پر کھائی ڈریگن فروٹ تھا اس کے علاوہ جو یہ ہمارا تربوز ہے وہاں پر کافی تھا اور انہوں نے اس کو ڈیویلپ اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی انچ بھی نہیں چھوڑا جہاں پر ڈیویلپ نہ کیا سر کمبوڈیا کے اگر ہم بات کریں تو یہ یہ آپ نے پلان کیا تھا یا یہاں اچانک گئے اور پھر یہاں ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا ویتنام میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ ٹورسٹس کو بتانا چاہیں دیکھیں اس میں ایک جگہ ہے خیلونگ بے وہ بیسیکلی ہنوئی سے ایک جگہ ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں وہاں پر کروز کا ایکسپیرینس جب بھی آپ ویتنام جائیں وہاں پر ون ڈی ار نائٹ کروز کا ایکسپیرینس ضرور کریں وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر بھی کونگ مووی کی کچھ جو ہے نا وہ شارٹس وہاں پر بھی بنے ہوئے اور آپ نظر لگائیں سمندر کے اندر پہاڑی سلسلہ اور وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہے ایڈونچرس ہے کہ آپ مطلب 24 آرز وہاں گزارتے ہیں تو وہ ایک ونڈر فل ایکسپیرینس تھا اس کے بعد بھائرل ویتنام کے حوالے سی ان کا جو ریڈر جساں ہمارے قائدی آزم ہیں ہوچی من ان کا جو لیڈر تھا جس نے مطلب یو ایس کو شکس دینے میں اس کا بہت بڑا رول تھا تو اس کا جو ہے ہنوئی میں مسلم بھی ہے کافی بڑا بلکہ سب سے بڑی اللہ کہ وہ کپیٹل نہیں ہے لیکن سب سے بڑی اٹریکشن وہ ہے کہ وہاں جائیں وہاں پر می کونگ ریور جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہاں کوکونٹ آئیس لینڈز ہیں کوکونٹ پروسس ہوتا ہم نے دیکھا کوکونٹ کی کینڈیز بڑتی سر وہ کیا جگہ ہم وہ تھوڑا سا بتائیں حالانکہ ایک سمپل دریا ہے مطلب وہ چھے ملکوں سے چائنہ کے پہاڑوں سے نکلتا ہے وہ چھے ممالک سے ہوتا وہ آ کے سمدر میں گرتا ہے انہوں نے کیا کیا ہوئے اس پر ایک ڈیلٹا ایک ڈیویلپ کیا ہوئے جگہ اس کو ٹورس پلیس بنایا آپ سبو نکلتے ہیں اچی من سے آپ کو گاڑی لیتی وہاں کے درخت ملتے ہیں آپ یقین کریں that was مویلس کوکونٹ کی ہر چیز آپ کو ملتی پھر وہ وہاں سے پھر بیڑے پہ بٹھاتے ہیں ایک اور جگہ پر یہ کروکوڈائل ہے پھر ہنی آئس لینڈز ہے وہاں پر آپ کے سامنے ہنی کی چائے پیش کرتے ہیں پھر وہ سیل کے درخت سے سٹریل کا سٹرکچر بنا کے اوپر اسی کی جو چھال ہے اس سے وہ مطلب جس کو پرانے دور میں چھپر کہتے تھے اتنی خوبصورت کا سٹرکشن کی اور انہوں نے جو لڑکیاں تھیں کچھ آکے کھڑی ہوں گی انہوں نے اپنا قومی ترانہ تھا یا کوئی ان کا گیت تھا وہ انہوں نے ہمیں سب کو ویلکم کے طور پر پیش کیا اور آپ یقین کریں کہ وہ ہمارے لئے بڑی فیسی سر کمبوڈیا کے والے سے ہم کمبوڈیا جاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ کا اچھا رہا تو یہ پلان کیا تھا کیسے گئے کمبوڈیا میں ہمارا جو لینڈنگ تھی ہماری فلائٹ فنوم پن جو ان کا کمبوڈیا کا وہاں پہ تھی کمبوڈیا نے ہمیں تھوڑا سا چیک ان میں ایشو کیا اور حالانکہ کمبوڈیا بڑا ایک تھرڈ ورڈ کنٹری ہے ہمارے سے بڑا پیچھے ہے لیکن اس کے باوجود ہماری جو کچھ کہہ لیں لیکن ہم ٹورسٹ تھے تو الحمدلللہ کوئی ایشو نہیں آیا بٹ ہمیں انہوں نے تھوڑا سا چیک ان میں ایشو کیا اس کے بعد جو ہم انٹر ہو گئے تو فنوم پن میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں پر تھوڑے ایشوز ہیں آپ اتیاط کریں اپنی چیزیں موبائل وغیرہ اتیاط رکھیں کہ ان کا capital ہے وہاں پر کچھ اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں اس لیے یہ اتیاط کرنا بڑا ضروری ہے اچھا فنوم پن میں ان کا روائل پیلس ہے کافی بڑا پیلس ہے اس کے بعد سلور پگوڑا ہے وہاں پر اور فنوم پن سے ریلیٹڈ ایک پگوڑا ہے وہ ایک ہسٹری ہے اس کی ودا سی اس شہر کا نام پڑا تو ہم نے تمام جگہیں وزٹ کی لیکن ہمارا جو مین تارگر تھا انگور وات سیم ریپ کے نام سے ان کا ایک صوبہ ہے وہاں پر انگور وات تیمپلز ہیں یہ بدھست اور ہندو وں کے یہ ہزار سال پہلے یہ ہے وہ یہ تیمپلز بنیں اس کو 1992 میں ورلڈ ہیریٹیج نے ٹیک آور کر لیا ریہیبلیٹیٹ کر اس کو ٹوریسٹ کیلئے کھول ہے یہ اس وقت کسی بھی مذہب کے سب سے بڑے عبادت کھانے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ جو انگور وات تیمپل ہے اس کی ہائیٹ 213 فٹ ہے اور وہ 162 اکڑ پر ہے ٹوٹل جو اس کا جو کور ایریا اس میں پچاس ٹیمپلز ہیں چار سو اکڑ پر یہ مہیت ہے اور انہوں نے چاروں طرف اس کے پانی چھوڑا ہوئے اور یہ ازار سال پہلے خمر کے نام سے ایک تھے لوگ انہوں نے اس کو دیویلپ کیا تھا اور انہیں کسٹرکٹ کیا اور وہ آج تک کھڑے ہیں ان کے سٹرکچرز تو وہ مین ہمارا تارگر تھا سر تھائیلینڈ کا جو وزٹ تھا وہ جب آپ نے کیا تو وہاں پہ آپ کو کیسا محسوس ہوا وہاں پہ کون کون سی مین جگہ جہاں پہ آپ قریبی جو مین مارکیٹ تھی اس کے قریب تھا پھر وہاں کی نائٹ لائف آپ کو پتا ہے کافی وہ ہے پھر ہم بزاروں میں گھومیں کچھ شاپنگ کی کچھ مارکیٹ دیکھی تو بینک آگ تو آپ بتا ہے ایک دیویلپر سٹی ہے وہاں پر کوئی آپ کہلیں کہ اس طرح کی کوئی لینڈسکیپنگ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن پھر ہم اس کے بعد پتایا چلے گئے اب پتایا جو ہے وہاں پر ہم نے اس میں ایک دن پھر اگین اس کو کروز بھی کہتے ہیں کیٹا مران بھی کہتے ہیں یارٹ بھی کہتے ہیں تو وہ ہم نے کیا بجائے پتایا کہ دوسری لائف ہے اس میں بزی ہوتے تو ہم نے وہاں پر بھی ایک اپنی انٹرٹیم صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ہمارا وہاں پر کروز کا ایکسپیرینس تھا اور وہ ایکسپیرینس ایسا تھا کہ آٹھ گھنٹے کے اندر دو گھنٹے کا پہلا آئسلینڈ تھا وہ یارڈ چلتا رہا اور ہمیں ایک جگہ پر لے کے گیا وہاں پر ہم نے کچھ جوائے کیا مطلب بلکل سمندر کے درمیان میں ایک چھوٹا زی جزیرہ تھا اس پر اتر گئے اس کے بعد وہاں جوائے کرنے بوٹنگ کی تمام فیسلیٹیز وہاں آپ کو دیتے ہیں تیسرا ایک منکی آئسلینڈ کے نام سے تھا اب انہوں نے ایک بڑا ضبطس کیا ہے کہ وہاں پر منکیز انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئیں گے اور کھانا ہمیں دیں گے انہوں نے پھر ہمیں کہا تھوڑا کیرفل ہوکے جائیں ہم نے ٹاولز وغیرہ اپنے شولڈرز پر رکھ لیے اور وہ ایڈونچرس تھا وہاں پر چیزوں کے ٹوٹلی ریفریش کر دیا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے ایکسپوزر کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے پاکستان میں یہاں کے جو کہلنے کہ ٹورزم ایکٹیوٹی ہے یہاں پہ جو پاکستان میں یہاں پہ اور وہاں میں کیا ڈیفرنس ہے اور ہم کیسے اپنی چیزوں کو ڈیویلپ کر سکتے دیکھیں جی مجھے یوکے بھی ایون میں ایران بھی گیا ہوں ایراک بھی گیا ہوں ان ملکوں میں میں نے وزر کیا ایون افغانستان میں نے بائی روڈ کیا ہے اور تاجکستان میں نے بائی روڈ کیے ہوئے تو آپ یقین کریں کہ ٹھیک افغانستان بھی ہماری میں بہت کی میں آسو جھیل تک کیا ہوں الحمدلللہ اور کافی ٹورزم کرتا ہوں بھی ریسنٹ بھی میں ناران کا ٹور کر کلام اکثر جاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے فارنر بہت تھا ویت نام میں آپ حیران ہوں گے یا مطلب تھائیلنڈ میں آپ کو مور دن ففٹی پرسینٹ جو یورپین ملتا ہے مور دن ففٹی پرسینٹ کمبوڈیا میں تو جو گوروار ٹیمپل سے وہاں تو نائنٹی پرسینٹ جو ہے وہ فارنر تھا وہاں ٹین پرسینٹ سے زیادہ لوکل نہیں تھا بلکہ دھائی تین لاگ کا سٹریٹ سکس میں ٹوٹل ون ففٹی سکس آپ کے فارنر تھے اس کا مطلب جب تک لوگ باہر سے نہیں آئیں گے یا ہماری سیکیورٹی کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارا ٹورزم اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہو سکتا سر ایجوکیشن سسٹم وہ آپ نے ظاہر ہے ان کی ساری چیزیں دیکھی ہیں تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے سے کیسے بہتر ہے دیکھیں جی سیولیزیشن جو ہے لوگوں کا ایٹیچون وہی ایجوکیشن ظاہر کرتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں بڑا پڑا لکھا آدمی بڑا اگریسیو موڈ میں ہوتا روڈ پر اگریسی کو پلاس مائنس ہوگی ہے وہاں پر بھی میں نے وائیلیشن دیکھی لیکن میں نے کسی میں اگریشن نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو نئی نسل ہے وہ بہت زیدہ سیولیزیشن کے طرف چلی گئی سر اس کی ایک یہ زیادہ انٹرٹینمنٹ تھی جیسے ہوچی من سٹی ہمارا کراچی سٹی ہے اس میں بھی اتنی گرینری تھی اتنی انٹرٹینمنٹ کی جگہیں تھی کہ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ رات کا جو نائٹ لائف جس کو آپ کہتے ہیں ان کے بچے تمام لوگ باہر اچھا پر جو سوشل بھی سیٹ اپنے نظر آیا کہ تمام لوگ ہیں پچاس پچاس کی گیدرنگ میں لوگ کٹھے بیٹھے ہوں اس کے مطلب ہے کہ ان کا سوشل جو سٹرکچر ہے وہ بھی سٹرونگ ہے وہ لوگ آئیسولیٹڈ نہیں تھے کنیکٹڈ تھے سارے لوگ سر یوت کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے جو پاکستان میں ہیں کہ وہ کس طرح اپنی لائف کو بہتر کریں کیونکہ ہمارے ہاں ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ پہ انویشن پہ اس میں بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں زیادہ لوگ انٹرس نہیں لیتے ہیں وہ پھر باہر نکل جاتے ہیں تو کیا ایڈوائز دیں گے آپ ہمارے ہاں جتنی بھی اوری جو خود بھی میں نے انفل کیا ریسرچ برائے ناہم ہوتی ہے جب تک ہم ریسرچ کو پریکٹیکبل نہیں کریں گے جو ریسرچ ہو وہ آگے پریکٹیکل جو ہے وہ ایمپلیمنٹ بھی ہو ہمارا جو اگری کلچر ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو رائیس جو ہماری کسم آئی اس کو ہم سپر کرنل کہتے ہیں اس کے بعد آج تک ہم کوئی ریسرچ نہیں کائنا آتا ہے آپ نظر لگائیں کہ دنیا کہاں پہنچ گی تو ہمارے ہاں جو مین چیز ہے جگ تک ہمارے جو بھی یونیورسٹی ہیں جو ادارے ہیں وہ پروپرلی ریسرچ کر کے وہ جو ادارے ہیں ان کے امپلیمنٹیشن نہیں کریں تو اس میں پھر بہتری نہیں ہو سکتی پلس جو یوت کے لیے میرا میسج ہے کہ ہم کیریئر پلاننگ نہیں کرتے ہمارے ہاں ایک ہی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اپنے ڈاکٹر بننا تیسرا شبہ ہی چاہیے اویرنیس کا ایشو ہے اویرنیس جتنی اچھی ہوگی لوگوں میں پیشنس میں اپنی یوت کو یہ کہوں گا پیشنس سے کام لیں اور اپنی محنت کریں کوشش کریں امانداری سے کام کریں باقی اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پھر آپ کا مددگار ہوتا ہم پھر یہ ہے یا تو ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں ہر چیز ہم نے خود ہی کرنی ہے بیلنس میں نہیں آتے تو یہ بیلنس بڑا ضروری ہے کہ پہلے تو کوشش کریں اپنی اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دیں پھر آپ یقین کریں اس کے حلال کمائیں اس میں برکت بڑی ہوتی ہے میں الحمدلللہ پاکسان میں رہتا ہوں مجھے کبھی کہیں جانے میں صرف ٹورزم کا شوق ہے باہر کہیں رہنے کا شوق نہیں میں کمپلیٹلی سیٹسفائید ہوں ایشوز آتے ہیں پاکسان میں ظاہر ہے آپ روڈ پر رہے ہیں کسی سے پلاس مائنس ہوتا ہے بزنس میں تو ماشاءاللہ جی بڑا خاص کا موٹیویشن کے حوالے سے کام کیا یوت کا خاص کر انہوں نے ایک پراپر فانڈیشن بنا اور ایک پراپر لوگوں کو اس میں ویلکم کر میں اکثر آپ لوگوں کے چینل پر دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ یہاں لوگوں کو بلا موٹیویشن مختلف جگہوں پہ جا مختلف اداروں میں تو یہ بہت بڑا رول ہے یہ بیسیگلی کانٹریبیشن ہے اس کو کوپیٹ سوچل ریسپونسبلیٹی کے حساب سے دیکھا جائے میں بھی اگر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو آپ یقین کریں میرے ریال سٹیٹ کے حوالے سے وہ پینٹ بھی نہیں میں اگر کہوں نا ایک پرسنٹ ویڈی انکم کہا تو وہ نہیں ہے میں صرف اور صرف اپنی کارپیٹ سوشل ریسپونسبلیٹی کی وجہ سے بچوں کو پڑھاتا ہوں مجھے میرا مقصد ہے وہی ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کو کہیں اپنی یونک کو ٹرانسفر کروں بہت زیادہ انہوں نے بات کی کہ جو ریسورس آپ کے پاس ہیں اس کی میکسیمم اور یوسفل یوٹلائزیشن اگر یہ بھی آپ کر لیں تو اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گئے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک